عوض باللہ من شہید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے نظرین امید ہے کہ اللہ کی حکم سے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج جب میں قرآن پاک کی دلاوت کرنے لگی ہوں اور سورہ پڑھ رہی تھی تو جب میں اس کی آیت نمبر 13 پہ پہنچی ہوں جس کا یہ ہے کہ اللہ یاجتابی علیہی میں یشا و یاخدی علیہی میں یونیب کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ صرف اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے اس آیت نے مجھے بہت میں مسکرائی بھی مزا آیا بہت دل کی گھرائی دل میں اتر گئی اور پھر غمگین بھی کر دیا یہ کتنا اس آیت مبارکہ سورہ شورہ کا کتنا خوبصورت ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے کیا خوبصورت بات اللہ کسی کو اپنے لیے خاص کر لے اس کو خود چنے اور اپنی طرف لے کر آئے اللہ اکبر اس سے زیادہ لطف و کرم محبت رحم شکت ہدایت کون کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے ہمیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں رب کائنات کہہ رہے ہیں میں اس کو مخصوص کر لوں گا صرف اپنے لیے سوچئے کیا کیفیوت ہوگی اس انسان کی کیا قربت ہوگی اور کیا شان ہوگی جس کو اللہ چنے گا اور اپنے لیے خاص کرم کرے گا اپنے لیے وہ خاص چن لے گا محبت انایت انفت کا کیا درجہ ہوگا اللہ ہم سب کو چن لے کیونکہ یہ چناؤں بہت خاص لوگوں کا ہوتا ہے مجھے تو رشکہ آ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اللہ تعالی یہ حسان کرتے ہیں ان کو اپنے لیے چن لیتے ہیں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ تعالی ہمیں بھی تو ایسا بنا دے کہ ہمیں تو صرف اپنے لیے مخصوص کر دے اللہ پاک پروردگار اس دعا کو قبول کرنا دل کی گھرائیوں سے دعا مانگ رہی ہوں اور تمام لوگوں کو اللہ پاک پروردگار جو ہدایت پہ نہیں ہے اللہ تعالی تو ان کو سیدھا راستہ دکھا میری امت مسلمہ کے لوگ بہت بدحال ہو گئے ہیں بہت ہی گمرائیوں میں چلے گئے ہیں اللہ پاک پروردگار تو ان کو سیدھا راستہ دکھا اللہ پاک پروردگار ان کو گمرائیوں کے راستے سے نکال اور صرف اپنے لیے چن لے آمین سم آمین اللہ پاک 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 پاک